نمسکار بھاگوان بھائیو بھاگوان بھائیو یدی آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بھاگوان بھائیو یدی آپ کے مند میں کسی بھی طرح کے کوئی بھی پرشنے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اور ہاں یدی آپ کچھ جانکاریاں ساجہ کروانا چاہتے ہیں یا پھر کچھ سجاب بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کمنٹ باکس پر لکھ کر دے سکتے ہیں بھائیو آج کے اس ویڈیو میں ہم سپر ایپل ویرائیٹی کی کانٹ چھانٹ سے سمبندی کچھ مہتوپور جانکاریاں آپ لوگوں کے مندے ساجہ کرنے جا رہے ہیں سپر قسموں کی کانٹ چھانٹ رویل کی کانٹ چھانٹ اور یا پھر جو ہن نے ہماری پرانی ویرائیٹی ہے ان کی کانٹ چھانٹ سے بلکل الگ ہے یدی ایسا ہوتا ہے بھائیو جیسے ہماری رویل کی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے یدی ہم سپر کی ایسی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں تو بھائیو کو سپر سے شاید ہی امید کے مطابق اتپادن اور کوالٹی کا اتپاد پرافت ہو یدی سپر کے پودے میں بھائیوان سعی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں تو یہ چار سال میں بھائیو قریب آدھی پیٹی سے اتپادن دینے میں سکشم ہو جاتے ہیں پرانی دیلیشیس ویرائیٹی میں رنگ کم آنے کی سمسیہ رہتی ہے جس سے ان کی پروننگ رنگ کو دھیان میں رکھ کر کری جاتی ہے مطلب سوریہ کی روشنی پودوں کی ہر شاک کو ملے اس کا خاص خیال پرانی جو اپل ویرائیٹی ہوتی ہے ان میں رکھا جاتا ہے جبکہ سپر میں رنگ کی کوئی دکت نہیں ہوتی ہے سپر میں پروننگ کا آدھار کے اول بیموں کا وکاس اور پلانٹ کی گروت ہوتی ہے اُدھارن کے طور پر بھاگون بھائیو قریب پندرہ ورش پہلے ریڈ چیپ ایک اُنت ویرائیٹی کے روپ میں پردیش میں آئی بھی تھی کئی بھاگونوں نے اس ویرائیٹی کو اپنے وگیچے میں لگایا بھی تھا لیکن ایکس میں ایسا آیا کی اس ویرائیٹی کے پودوں کی بردی رکھ سی گئی تھی گروت ریٹس کی رکھ سی گئی تھی اور اس کے پودے مرنے شروع ہو گئے تھے اس کی وجہ تھی بھاگون بھائیو غلط پروننگ کی تقنیق کا استعمال کیے جانا کیونکہ اس ویرائیٹی کی پروننگ بھی رویل کے سمانی ہوتی رہی سپر قسم جو یہ ویرائیٹی ہے سپر قسم ہونے کے کارن ریڈ چیپ میں بھیموں کا وکاس تیجی سے ہوا بھاگونوں نے بھیموں کے مقابلے پودے کی بڑوتری پر زیادہ دھیان نہیں دیا اس سے پودے چار سال کے بعد سوکھنے شروع ہو گئے اور بھاگونوں نے اس ویرائیٹی سے مہوں موڑ لیا یعنی کی اس ویرائیٹی کو چھوڑ کر انہے ویرائیٹی کا اتبادن کرنے لگے لیکن سمسیہ ویرائیٹی میں نہیں ہے بلکہ پروننگ کی تقنیق میں ہوتی ہے جس تقنیق سے ہم پروننگ کرتے ہیں اسی تقنیق پر ہمارا جو پودہ ہوتا ہے بھائیو ڈیپینڈ کرتا ہے آج جو بھاگون بھائی ریڈ چیپ کا سفل اتبادن کر رہے ہیں وہ صرف صحیح پروننگ تقنیق سے ہی اسے سمبھو کر پائے ہیں سپر پرجاتی میں دوسرے سال سے لے کر چار سال تک اس کے بیموں کے بننے کی پرکریہ اور پودے کی بڑوتری پر خاص نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے سپر میں دوسرے سال بھاگوان سیمپل دیکھنے کے لئے کچھ چنندہ بیمیں رکھ کر باقی بیموں کو ہٹا دیں جب بھی بھاگون بھائیو سپر کی آپ لوگ پروننگ کرتے ہیں اگر دو سال کا پودہ ہے سارے بیمیں ہم نے ہٹانے کچھ پودوں میں کچھ بیمیں ہم نے سیمپل کے طور پر رکھنے تاکہ ہمیں صحیح پتہ چلے کی کونسی ویرائیٹی کا ہم اپنے بھاگوں میں اتبادن کر رہے ہیں یوگ پرکریہ پودے کی تین سال کی عوستہ تک ہونی چاہیے یعنی دو سے تین سال تک ہم اس پرکریہ کو دورا سکتے ہیں چوتھے ورش جب ٹینیو کا صحیح وکاس ہو جائے تو پودے میں سپر کی سنکھیا کو بڑھانے کی دشا میں کام کرنا چاہیے اس کے بعد ہی بھاگوں بھائیو ہم نے بھیمیں کو بڑھانے کی ضرورت ہے جب جو پودے کی شاکعہ ہیں وہ صحیح ہو جاتی ہے اتبادن دینے کے لئے اس کے علاوہ چوتھے سال کے باز پر کے پودوں میں گروت اور بھیموں کا صحیح انوپات بنانا بہت زیادہ آوش ہوتا ہے ایسا کرنے سے کوالیٹیٹیو اتبادن ہوتا ہے پروڈکشن ہوتا ہے جب بھاگوانوں کو لگے کی پلانٹ کی گروت پرباویت ہو رہی ہے تو وہ مکھے جو ٹینیا ہیں بھاگوان بھائیو ان کے چھے انچ تک سارے بھیمیں کو ہٹا دیں اگر بھاگوان بھائیو کو لگتا ہے اس پر بھیموں کو ہم نے ہٹانا ہے ساتھ ہی نو انچ تک بھیموں کو بھی بیچ بیچ سے نکال دینا ہے اور جو اس کے پسچا جو مین برانچ ہے چھے انچ تک تو ہم نے کوئی بھیم اگر چھے انچ کے بعد جو نو انچ تک دوری ہے بیچ کا گیپ ہے بھاگوان بھاگوان بھائیو یدی اس پر پر جاتی میں دو انچ میں بیم ہٹ آئے جاتے ہیں تو فل کا سائز سمال چار انچ میں اگر ہم بیم کو ہٹ آتے تو بھاگوان بھائیو جو فل لگتا ہے اس کا سائز میڈیم رہتا ہے یدی چھے انچ میں ہم بیموں کو ہٹا لیتے ہیں تو لارڈ سائز بنتا ہے بھاگوان بھائیو ایسی سمبھاؤ نہ رہتی ہے ویژیان طور پر جو ہماری سپر ایپل ویرائٹ ہے اس میں پرون کرنے کے اگر ہم اس طرح سے بیموں کو ریمو کرتے ہیں تو اس طرح کے فل کے سائز ہمیں مل سکتے ہیں سپر قسموں میں زیادہ بیمیں چھوٹی احسطہ میں ہی وکس ہو جاتے ہیں جب پھل جو ہمارا پودہ ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے اس سمیں بہت زیادہ بیمیں نکل جاتے سپر کے پودے میں بیموں کو کٹ کر یا توڑ کر نکالا جا سکتا ہے ہم توڑ بھی سکتے ہیں بھا گن بھائیو توڑنا اس طرح سے ہوتا ہے کہ پودے کا جو برانچ ہے یا پھر جو تنہ ہے وہ ٹیئر نہ ہو کیول جو سپر لگا ہو ہے جو بیمہ بنا ہو ہے وہ ہی سے ہی وہ ٹوٹ جائے اگر ٹیئر ہو گیا بھا بھائیو دو تیہائی تک کٹ دینا چاہیے اگر ہمارے پاس پرانے بیمہ والی برانچ ہے بھائیو تو آدھے سے دو تیہائی تک اس برانچ کو ہم نے کٹ دینا ہوتا ہے تاکہ اگلے ورش نئی شاکھاؤں میں بیمہ آسکے اور ہر شاکھا جو لیڈر ہو اسے کارتے رہنا ہوتا جو بھی ہمارے برانچ ہے برانچ کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کو بھی ہر سال کارتے رہنا چاہیے ہوتا ہے بھائیو اس وشیش بات کا بھی دھیان رکھیں جب آپ پروننگ کرتے ہیں تو اس سمئے ہم نے اچھی پروننگ کا جو ہمارے اوزار ہوتے ہیں بھائیو انہی کا فریو کرنا ہے جیسے آرہ ہوئی اچھی ہونی چاہیے اس سے کسی بھی طرح سے جو ہمارے برانچ ہے یا پھر جو بھی ہمارے پودے کے پار سے ان پر برا پرباو نہیں پڑنا چاہیے اور جو ہماری کینچ ہے بھائیو کٹنگ کرنے کی وہ بھی ہماری اچھی ہونی چاہیے اس سے بھی کسی بھی طرح کے ہمارے جو بھی میں ہیں برانچ ہے یا پھر سپراؤٹ سے ان پر برا پرباو نہیں پڑنا چاہیے یہ نہیں ہے بھائیو کی ہم نے کوئی برانڈیٹ آری لے لی یا پھر برانڈیٹ کوئی کینچ لے لی ہم نے یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ جو بھی ہم نے اوزار لائیا ہے اس کا کسی بھی طرح سے ہماری پلانٹ پر شاکھا پر بورا پرباو نہیں پڑنا چاہیے اس بات کا ہم نے وشیش دھیان رکھنا ہے کچھ بھائیو کہتے ہیں جو یہ والی کینچ یہ کٹنگ کرنے کی یہ بہت بڑیا ہے یہ والی جو آ رہی ہے یہ بہت زیادہ بڑیا ہے یعنی برانڈڈ ہے بھائیو برانڈ کچھ نہیں ہوتا ہے ساری وستویں ایک طرح کی ہوتی ہے سب ہی وستو کا کام ایک طرح ہوتا ہے بہت بہت کوالیٹی میں آتا ہے کیونکہ جو پروڈکشن کرنے والی کمپنی ہوتی ہے اس کا مین ادشیہ کیول اور کیول پروڈکشن کرنا ہی نہیں ہوتا ہے اس کا ادشیہ ہوتا ہے واغن بھائیو اپنے کنزیومر کو سیٹیسپائی بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ گھٹیا وستو کا اتفاد تو کرے گی نہیں جسے اس کو ایک بار کنزیومر بنا دی دوسری بار کنزیومر کے پاس پھر ہٹ نہیں جائیں گے تو سبھی جو پروڈیوسر ہوتے ہیں ان کا اہم یہ رہتا ہے کہ اپنے جو کنزیومر ہیں ان کو لمبی عوضی تک اپنے ساتھ ٹکائے رکھیں تو ایسی گھٹیا قسم کی کوئی پروڈکٹ نہیں ہوتا ہے یا آرہی ہے کینچ ہے یا پروڈکٹ ہے ہاں کسی طرح سے کسی فشیشتہ کے آدھار پر ان میں ڈیفرینسز آ سکتے اگر بھاگون بھائی اچھی برانڈٹ قسم کی کوئی وستو نہیں کھرید پا رہے تو لو کاؤسٹ کی اگر کوئی آپ لوگوں کو وستو ملتی ہے تو اس کے بھی اچھے پریڈام ہو سکتے پر بشرت کی یہ دھیان رکھ ہے کہ ہمارے پلانٹ پر اس کا کسی بھی طرح سے نیگٹیو ایفیکٹ نہیں پڑنا چاہیے اور بھاگون بھائی جب پروڈنگ کرتے ہیں تو اس بات کا بھی دھیان رکھیں جب بھی آپ لوگ پروڈنگ کریں تو کار چھانٹ ہم نے پودے کی چوٹی سے نیچے کی اور کرنے اگر بڑا پودے چوٹی سے ہم نے نیچے کی اور پروڈنگ کرنی ہے جس سے ہمیں مکھے تنے اور جو شیش شاکھا ہیں ان کے بیج کی چائی کا جو انوپات ہے وہ صحیح سے ہم معلوم ہو سکتا ہے تو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے بھاغن بھائیو اور ساتھ ساتھ جو فودے کی گروہ ہے اس پر بھی وشیش دیان رکھ نائے سپر ویرائٹی پر تاکی ہمارا جو موسیقی